اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو پچیس پچاس کی ڈائمنشن میں بہت ہی خوشت گھر ہے اور تیس تیس فٹ کی گلیاں ہیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اندر چلتے ہیں اور میں گھر آپ کو وزر کراتا ہوں یہ پھر دوستو کار پوچ ہے ماشاءاللہ کافی بڑا کار پوچ ہے کچھ تھوڑا بہت کام چل بھی رہا ہے فنشنگ ٹچ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاری ہے چھتوں کی سیلنگ ہوئی ہوئی بہت خوبصت اچھا یہ بڑا زبردست انہوں نے سیڑھیوں کا سسٹم نکالا ہے کہ عمومی طور پر سیڑھیاں یہاں سے اوپر جاری ہوتی ہیں اور کار پوچ تنگ ہو جاتا ہے تو انہوں نے دروازے کے سامنے سے سیڑھیاں یہ اوپر لے کر گئے ہیں یہ تھوڑی سی گیلری اس طرف چھوڑی ہوئی ہے اور یہ ساتھ پھر واشیوں میں یہ بھی اندر سے آپ کو وزٹ کراتا ہوں نیچے ٹائل بڑی خودصت لگی ہوئی پانی کا ٹینکر بھی اور پانی کا سوس جو ہے وہ وارٹر بور ہے ڈرائنگ روم دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں کیا ہے یہ پھر ڈرائنگ روم ہے جیسا میں نے عرص کیا کہ فنشنگ ٹچ جاری ہے یہ ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کے درمیان میں ٹی وی لاؤنج بھی آپ کو انشاءاللہ پورا وزٹ کراؤں گا نیچے ٹائل بہت زبردست لگی ہوئی سامنے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے چھتوں کی سیڑنگ بڑے فینسی انداز میں کی گئی ہے اور پنکھا جو ہے ماشاءاللہ پنکھا بہت بہت ہی خوبصور لگا ہوا وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اور واش روم جو ہیں ان کا کام ابھی جاری ہے ٹوٹیاں شوٹیاں لگنے والی ہیں ایسیسریز لگنے والی ہیں ظاہرے کو لگا کے پھر آپ کو دی جائیں گی یہ پھر اگزاست فین ہے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے آگے چلتے ہیں میں آپ کو ٹی وی لاؤنج چیک کرواتا ہوں یہ سیڑھیاں سٹیل گریلہ ڈبل سٹوری گھر ہے اس لیے ویڈیو پوری دیکھئے گا پھر اوپر بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا یہ مین انٹرنس ہے اس کی مین انٹرنس کا دروازہ دیکھنے بڑا مضبوط بڑا بھاری دروازہ لگا ہوا ماشاءاللہ بسم اللہ یہ ہم اندر آگئے ہیں اور میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں میڈیا وال بلکہ تھوڑا پیچھے ہٹھ کے میں دکھاؤں تو تاکہ پورا ویو آئے نا جی یہ دوستو سامنے میڈیا وال ہے اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تکان پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بل آئیکن زور پیس کر لیں نیچے ٹائل ہے جی بڑے خلصت ٹائل ہے اور چھتوں کی سیلنگ بڑے خلصت انداز سے کی گئی کچھ لائٹیں شائٹیں کچھ پنکھیں وغیرہ لگنے والے بھی ہیں جیسے یہاں بھی لگنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فنش کر کے آپ کو دیا جائے گا اور نزدیک سے بھی میں دکھا دیتا ہوں میڈیا وال بھی دکھا دیتا ہوں پنکھا بھی دکھا دیتا ہوں ہر پنکھا دوسرے سے الگ سٹائل کا ہے اور الگ خوبصورتی ہے پنکھوں میں یہ پھر کبت وغیرہ دیکھیں نیچے بنیوں میں میڈیا وال کے نیچے کبت شبت بنائے گئے ہیں یہ سوچ وغیرہ دیا گیا ہے اوپر پھر شلسے وغیرہ ہیں اور اس طرف بھی ہیں اور اس کے بعد دوستو میں کچھن آپ کو دکھاؤں تو ہٹالین سٹائل کا کہنا ہے کہ کچھن ہے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مزدیق جا کے بھی دیکھتے ہیں اب دیکھیں گے یہ پلرسہ بنا کے اور یہ پھر اوپر ایک شلف سی بنا دی گئی ہے اور نیچے ایک شلف ہے اسی طرح اور پھر نیچے کبت دیئے گئے ہیں بڑے زبردست ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے دی تائل یہاں بھی بہت زبردست لگی گئی یہاں جو سسٹم ہے یہ بھی لگنا ہے اوپر جو ہے اوپر اسی طرح یہ ہود وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور اوپر یہ کبت وغیرہ یہ دیئے گئے چھتوں کی سیلنشلنگ ہوئی ہے اگزاس رین ہے اور سامنے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے تاکہ دلبر کی نگرانی کی جا سکے کہ دلبر کہاں کہاں جاتا رہتا ہے بغیر متائے اور بغیر پوچھے ہمیشہ گھر سے جب باہر نکلیں تو بتا کر نکلا کریں کہ میں جا کہاں رہا ہوں یہ دونوں کے لیے چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو تو دروازہ میں بیڈروم دکھاتا ہوں آپ کو یہ بیڈروم کا دروازہ دروازے بڑے فیرسی بڑے خوبصص سے بنائے ہوئے بڑی ڈیزائننگ دیئے دروازہ میں یہ دکھیں اور اسی طرح یہاں بھی تو اندر چلتے ہیں بیڈروم کے یہ ماشاء بھی بیڈروم میں اور یہاں بھی پنکھا اور سٹائل کا لیا ہوئا ہے اور چھت کی سیلن بڑی خوبصصت ہوئی اچھا یہاں سے یہ تھنڈی ہوا آ رہی ہے پیچھے لانڈری کے اریا میں کھلتا ہے یہاں سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور یہ پھر دروازہ پیچھے لانڈری کے اریا میں کھلتا ہے یہ لانڈری کا اریا ہے اور اوپر سے کور راپر بیڈروم میں یہ پھر لگتی какая آن بہا ہوا ہے اماریاں ہیں اپنوں کے لیے اوپر تک بنی گئے کی اماریاں ہیں ابھی ششہوں گاگرہ نہیں لگا ظاہر ہے کہ یہ لگا کے پھر آپ کو دیا رہے ہیں اس کے بعد یہ والا واشوم ہے جیسا میں نے ارز کیا کہ واشومز کا کام ابھی جاری ہے تو یہ مکمل کر کے آپ کو دیا جائے گا غزار سین لگا ہوا ہے چھتوں کی سیلنگ وغیرہ یہ منکلیشن کے لیے ونڈو سائٹ تائز وغیرہ دیکھ لیں بڑے زبادر میں دوسرا بیڈروم آپ کو دکھاتا ہوں یہ پھر دوستو دوسرا بیڈروم ہے اور دوسرا بیڈروم بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اسی طرح بڑا ڈیزائننگ والا اور یہ میں اندر آگیا ہوں اسی طرح نیچے بڑی خود سے تائل لگی رہی ہے فرق دوسرے بیڈروم میں سکتی ہے یہاں اس کا دروازہ تھا الگ سے دیا گیا اور اس بیڈروم لانڈری کے لیے یہاں جو ہے اس کو یہ ونڈو دی گئے یہ ونڈیشن کے لیے اور یہ ونڈو جا ہے یہ جب یہ کھول لیتے ہیں تو پھر جالی رہ جاتی ہے تو یہاں سے ٹھنڈی ہمیں آتی ہیں اس کے بعد اس طرف لکڑی کا کام ہے اور اس طرف کا لکڑی کا کام اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں شرشاہی لگا ہوئے اس میں سنٹر میں ایک شرشاہی لگا ہوئے اوپر تکل ماری ہے ماشاء اللہ یہ پھر پنکھے کا سفائل دیکھنے چھتے سیلنگ کا لائٹنگ وغیرہ بہت خوصر نیچے پھر یہ ٹائل وغیرہ اور اسی طرح یہ واشنگ ہے اس کا بھی فرنشنگ تک جب ہی جاری ہے یہ ارزاس فین اور ونٹیلیشن کے لئے ونڈو اور باقی یہ کام آپ کے سامنے یہ ٹوٹیاں شوٹیاں ابھی لگ نہیں اوپر لے کے چلتا ہوں آپ کو اور اوپر دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے ابھی کیا کچھ ہے بلکہ چھوٹے سٹک کی سیلیاں ہیں اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ پورا ڈبل سٹوری ہے یا سوا یونٹ ہے یا ڈھیڑ یونٹ ہے یا کیا ہے یہ ہے جی پھر ٹیرس آپ کے سامنے ہی ہے اچھا اوپر بھی کچھ ہے اوپر بھی آپ کو لے کے جاؤں گا فرس فلور دیکھ لیں ٹیرس کی طرح پر سینے گیا ہوئی ہوئی اور اس کے بعد یہ پھر سینیاں ہیں جو اور اوپر جائیں گی یعنی چھت پر ممٹی پر جائیں گی اس طرف روشنی کے لئے اور ونٹیلیشن کے لئے ونڈو دی گئی ہے اور یہ تھوڑا سا یہ جگہ ہے سامان ویارہ رکھنے کے لئے اس کے بعد اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پھر ہم آگئے ہیں ڈرائنگ روم میں کی گا لگئی اچھا لائٹ یہاں نہیں ہے شاید مین بریکر نہیں یہ تو آف ہوگا بہرحال چلیں گزارہ کرتے ہیں یہ ایک پھر ڈرائنگ روم ہے اسی طرح آپ کے سامنے مقاعدہ سیننگ مجیدہ ہوئی چھتوں کی پنکھا بڑا سٹائلش لگا ہوا ہے اور نیچے پھر ٹائل اسی طرح اور یہ پھر واش روم ہے واش روم دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں کسی حد تک سیٹے شیٹے لگا کے مکمل کیا گیا ہے یہ آکے سامنے ہیں اور اس کے بعد یہاں نے لائٹ کیا بودھا پچھیں لائٹ نہیں آنے والے پھر پھر یہ نیچے زب مصابی یہ اوپر کی سیٹ ہے پچھا در آکھوں دوستو اس کے بعد محضر چاہتا ہوں تھوڑا آسا بیچ میں جو نا وہ ہوا ہے اوپر کی لائٹ ہے سیننگ اوپر کی لائٹ نہیں ہے اوپر بھی کنیکشن انہوں نے نہیں دیا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے موبائل کے لائٹ سے میں آپ کو دکھا سکوں ہاں جی تو یہ سامنے میڈیا والا ہے دوستو ٹی وی لاؤنچ دیکھ لیں اور اس میڈیا دوستو چلتی ویڈیو کے درمیان میں اس تیس سیکنڈ کے کلپ کے لئے مازد خواہ ہوں بعض دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا آپ مرگیوں کی ویڈیوز نہیں لگاتے تو مرگیوں کے لئے میں نے ایک الگ چینل بنا لیا ہوا ہے وائیڈ روسترز کے نام سے اس چینل کو زور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں مرگیوں سے متعلق جتنی بھی ویڈیوز ہوا کریں گی اسی پہ آیا کریں گی بہت شکریہ اگر آپ آن پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں باقی آپ کے سامنے یہ پورا گھر یہ ٹی وی لاؤنچ دیکھ لیں اور اس کے بعد اگر میں آپ کو ادھر لیں کچن دکھاؤں تو یہ کچن ہے یہ اسی طرح معذر چاہتا ہوں یہ تھوڑا مسئلہ بنا ہے رائٹ کا یہ کبٹو گیر آپ کے سامنے یعنی سمجھنے کے جیسے نیچے ہے ایسے ہی اوپر ہے پھر یہ بیڈ روم ہے بیڈ روم آپ دیکھ لیں وینڈو ہے ویٹیلیشن کے لیے اوپر بھی ویٹیلیشن کے لیے گیرہ ہے اس طرف کپروں کی علماریاں بلکہ سیم اسی طرح جیسے نیچے تھی اسی طرح یہ اوپر دی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ واش روم ہے تو یہاں بھی ابھی کام کافی رہتا ہے سیٹھے سیٹھے لگنے والی ہے یہ سسٹم ابھی ہونے والا ہے اس کے بعد دوستوں میں دوسرا بیڈ روم دکھاتا ہوں آپ یہ پھر دوسرا بیڈ روم ہے اور یہاں پنکھا شنکھا لگا ہوا ہے کپڑوں کے لیے علماریاں ٹھیک ہے جی اور وینڈیلیشن کے لیے وینڈو یہاں سے جلدی جلدی بناروں ظاہر ہے یہاں لائٹ نہیں ہے یہ پھر اسی طرح واش روم ہے اگزار سین وغیرہ وینڈیلیشن کے لیے وینڈو نیچے ابھی سیٹھے سیٹھے لگنے والی اب اوپر دکھاتا ہوں آپ کو کہ اوپر اس میں کیا کچھ ہے ٹھیک ہے جی مازت جاتا ہوں تھوڑا مسئلہ بنایا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اب ہم جا رہے ہیں اوپر تو یہ اب ہم آگر ممٹی میں کافی بڑی ممٹی ہے کافی زیادہ سارا سامانہ پر اکھ سکتے ہیں یہ دروازہ جو باہر کھلے گا اس طرف وینڈیلیشن کے لیے وینڈو ہے اور یہ ہم آگے ہیں چھت پہ تو دوستو یہ پانچ مرلے کا گھر اور سنوبر سٹی پچیس پچاس کی ڈائمنشن میں اور ڈیمانڈ پتہ کیا ہے دوستو اس کی اس کی ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ پچاس اور یہ اس ڈیمانڈ میں مکمل کر کے دیا جائے گا باقی دائیں بائیں آپ دیکھ سکتے ہیں بادی یہ بادی یہ ٹوٹلی یہ سارا یہ سنوبر سٹی ہے ہاں اس کی بیک سائیڈ درہ ہے وہ اس کا ذرا یہ نظارہ ہے یہ آپ کے سامنے پیچھے بھی ایک گلی بن رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور پیچھے کا نظارہ یہ ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پیس کرنے بہنچ ہوئی ہے